ہم سما کے ناظرین کو یہ ویڈیو بھی بتا دیتے کہ یہ بھی دکھائی دے رہا ہے شیشہ توڑنے کی کوشش بھی اس میں دکھائی دے رہی ہے آپ سما کے اوپر خاص طور پر یہ ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ اسی وقت کے مناظر ہیں جب یہ ساری کی ساری کاراوائی عمل میں آئی ویسے فواد اب تک جیو فینسنگ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ جیو فینسنگ کے تحت جو سامنے آئے وہ بلکل پکی بات ہوتی ہے اور جیو فینسنگ کی اطلاع تو حکومت وقت کو بھی ہوتی ہے بھلے سے وہ نگراؤں لیکن انہوں نے ہمیشہ احتیاط کا دامن پکڑا ہے ہمیشہ تھام کے رکھا ہے امیر صاحب نے تو ہم نے اس بار بھی اسی بات کو ویٹنس کیا آپ کے سارے سوال تھے انہوں نے بات مکمل کیا لیکن بڑے محتاط ہو کے کیا ہے بڑے محتاط انداز میں اور انہوں نے کہا کہ جو انٹی کرپشن کی ٹیم نے ان کو گرفتار کیا ہے اور جو مقدمات انہوں نے ان کے اوپر بنانے ہیں اس کے تحت ہی کاروائی کی جائے یہی نہ پوچھ لے پہلے آسم نصیر صاحب سے بلکل بلکل آسم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے خضاوی بڑوی ہمارے ساتھ موجود ہے آسم صاحب بھی بتائیے کہ کیا کیا مقدمات ہیں چودری پرویز علاہی کے اوپر اور ان کے اب کیا ان کے خلاف کاروائی ہوگی متوقع طور پر چودری پرویز علاہی کے خلاف جو انٹی کرپشن کے اندر جو مقدمہ درج ہے وہ بجرات میں ترکیاتی منصوبوں کے اندر جو کرپشن ہے اکروا پروری ہے اور اس کے علاوہ آپ کچھ ملازمتیں دینے کے حوالے سے بجرات کے اندر ترکیاتی منصوبوں کے اندر خود بود کے حوالے سے ان کے اوپر افائی آر درج ہے جن پر ان کی گرفتاری کی گئی ہے لیکن ذرائی اپنا رہے ہیں کہ یہ تو ابھی پہلی افائی آر ان کے مزیدی اور بھی کافی چینے ہیں جو کے وقت کے ساتھ آگے آ درائیں گی اس کے ساتھ ایک کرمینل جو دراؤ ہے وہ نہور کے علاقے غالی مارکیٹ گلدرک میں ایک پہلی درج ہی ہے اس کے اندر پرس کے اوپر پٹول بم پھینکتے اور پولیس پر حملہ آور انہیں کاری سرکار میں مداخلت میں جو ہے ان کے خلاف گدمہ درج کیا گیا ہے اور اس کے اندر بھی چودری پرویز علاہی کی گرفتاری مطلوب ہے تاہم اس کے اندر بتایا ہی جا رہا ہے کہ وہ پورٹ سے شاہد ان کا دو تاریخ تک یا فرس وی آف جون تک جو ہے ان دو زمان مطلوب تھے اور ان کے اندر بھی چودری زہور علاہی روڈ پر ناکابندی کی اس کے سرک وارنٹ دیئے گھر کی ساری جامت نازی کہ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے رہیں جو لاہور میں رہنے والے تو سمجھتے ہوں گے کہ چودری پرویز علاہی کی جس کے اندر بھی چودری زہور علاہی روڈ تکریبا ان کے گھر پر چیسے ساتھ گھر رہے ہیں اور یہ سارے لنکھ ہیں اس کے گھرے ہیں بھائیوں کے بھی گھر ہیں کچھ قریبی عزیز عزیزوں کے بھی گھر ہیں اور ان کے بچوں کے سامنے گھر آئے ہیں تو یہ بڑا جو ایک رکبہ ہے جہاں پر ان کی رہائیت گائیں ہیں اور وہاں پر پولیز میں مکمل طور پر ناکابندی رکھی اور ایک دن تو یہ ہوا کہ انہوں نے رات سے لیکھتے دن تک اور وہ پورے علاقے کو کیا جو وہاں پر متعلقہ ایک نیجی سٹول ہے اسے انہوں نے اس کی سویپنگ کی کیونکہ اطلاع یہی تھی کہ چودری پرویز نہیں وہ یہاں پر ہے آج وہ یہاں سے نکل رہے تھے اور کسی ناملوم مقام پر جائے تھے جب یہاں سے نکلے ہیں تو اس کے بعد پولیس نے اور ایٹی کرپشن کی ٹیم نے انہیں روکا اور جب انہوں نے مضامت کی اور وہاں سے فرانس کی تو ان کی گاڑی کا جو ڈرائن سیٹ کا جو ڈرائیور کو پائے نکالا گیا اسی گاڑی میں ہی ہی لے کر ناملوم لے گئے اس حوالے سے سامان کی خبر کی تصدیق نگرام زیری اطلاع پنجاب نے بھی کی تو اور ری ایکٹرہ جنرل انٹی کرپشن زفر چٹھا ان سے میری گفتگوئی اور انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ جو ڈرائیور کو گرستار کر لیا گیا ہے تو آپ دیکھنا ہی ہے کہ آپ گرستاری ہوئی ہے اب اس کی کنفرمیشنز بھی آ رہے ہیں یہ ہم ایکسکلوسیبلی سامہ پر اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں جب چودری پرویز علائی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ اس وقت کے مناظر ہیں انٹی کرپشن کی ٹین چودری پرویز علائی کو گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہے اور آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں سامہ کی ٹیلیویجن سٹرین کے اوپر یہ ایکسکلوسیو مناظر ہیں اس وقت کے جب چودری پرویز علائی کو گرفتار کیا جا گا چودری پرویز علائی گاڑی میں بیٹھے تھے اور گاڑی کا شیشہ توڑیں گے کچھ ایسا محول بنا تھا ان کو باہر نکالنے کے لیے اور یہ ہے وہ مناظر کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے چودری پرویز علائی کی گرفتاری کو عمل ملایا گیا ان کو گاڑی سے باہر نکالا گیا اور پھر یہاں سے لے جائے گیا چودری پرویز علائی بہت دنوں سے اپنی رہائشگاہ کے اطراف میں تھے اندر تھے اپنے کسی ریلیٹیف کے پاس تھے ابھی بہت کچھ سامنے آنا ہے لیکن گاڑی سے جب ان کو باہر نکالا گیا اور پھر یہاں سے موف کیا گیا یہ چند لمحات بتا رہے ہیں کیا منظر تھا کیا محول تھا سما کے نمائندے جانگیر خان ہمارے ساتھ ہیں جانگیر خان اب دو ویڈیوز ہو گئی ہیں سما کے پاس ایک وہ ویڈیو کے جو گاڑی کے اندر کی ہے وہ کچھ ہے اور دوسرا یہ منظر کہ جہاں پر ہمیں آس پاس چھتری بھی دکھائی دے رہی ہے موسم بھی دکھائی دے رہا ہے ماحول بھی دکھائی دے رہا ہے اور گھزیڈ کر کے یہاں سے کس طرح سے ان کو لے جائے بھی جا رہا ہے جب بالکل یہ ایلیٹ پورس کے اہلکار ہیں اور انٹی کرپشن کی ٹیم ہے جو کہ چونسری پرویز علائی کو گاڑی سے اتارنے کے بعد اپنے ساتھ لے جا رہی ہے اور اس سے خواتین کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پرویز علائی کی فیملی کی خواتین بھی ہے جو کہ ان پولیس اہلکاروں کو ایلیٹ پورس کے اہلکاروں کو اور انٹی کرپشن کے اہلکاروں کو روپنے کی گوشش کر رہی ہیں لیکن ایلیٹ کے اہلکار اور انٹی کرپشن کے جو انسپیکٹر ہے وہ پرویز علائی کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں